کریانہ سٹور کا یہ فائدہ ہے کہ یہ ہر علاقے میں آپ کی کامیاب دکان ہے اور کس طریقے سے آپ ایک کریانہ سٹور کو چھوٹے سے کریانہ سٹور کو ایک بڑے سٹور میں تبدیل کر سکتے ہیں زیادہ بچتواری چھوٹے میں کون سی چیزیں ہیں اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا کاروباری دوست اخلاص ملے آج ہم آپ کے لیے کاروباری مشورہ لے کر آئے ہیں جو کہ کریانہ سٹور کے بارے میں ہے آج ہم آپ کو کریانہ سٹور کی مکمل ڈیل بتائیں گے کہ جو نئے کاروباری دوست ہیں جو نئے کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا جو انٹرپرنیور ہیں وہ اپنے کاروبار کے ساتھ مزید اٹیشمنٹ کرنا جاتے ہیں وہ کریانہ سٹور ان کے لیے بہت ہی زیادہ بہتر ہے آج ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے کہ کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کریانہ سٹور کو سٹارٹ کرنے کے لیے اور کون کون سام ڈیل آپ سیل کر سکتے ہیں کون سام ڈیل سیل کر آپ کر کے آپ زیادہ بچت حاصل کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ ایک کریانہ سٹور کو چھوٹے سے کریانہ سٹور کو ایک بڑے سٹور میں تبدیل کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمارے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں کریانہ سٹور ایک اس طرح کا کاروبار ہے جو کہ آپ کسی بھی علاقے میں سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ چاہے کسی گھلی محلی میں سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر سٹی زون میں آپ کسی بڑے پر معنی پر سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو کون سٹور ایک بہت مفید کاروبار ہے یہ ایک اس طرح کاروبار ہے جس کے لیے آپ کو زیادہ experience کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ آپ نے وہی چیزیں سیل کرنی ہیں جو کہ آپ روز مرہ زندگی میں use کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو زیادہ experience کی ضرورت نہیں ہوتی آپ چھوٹے سے ایک investment سے یہ کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہم آپ کو اس کی بارے میں بتائیں گے اگر آپ چھوٹے میں مانے پر سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ ستریں اسی ہزار سے یہ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس سب سے پہلے جو بات آتی ہے وہ ہے جگہ کی کہ آپ کے پاس جو پلیس ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے کرینہ سٹور سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس جو پلیس ہے وہ اس طرح کی ہونی چاہیے جس کو زیادہ جو ہے پبلک وہاں سے گزرتی ہو یا اس کو attachment ہو یعنی کہ کسی گلی محلے میں اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ کے جو اردگرد میں جو گھر ہے وہ اس کی مقدار زیادہ ہوگی تو آپ کی بچت ہے اور سیل ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کسی گلی محلے میں اگر نکر میں سٹارٹ کرنے چاہتے ہیں تو ایک ڈیٹ سے دو ہزار میں آپ قرائے میں آپ کو ایک اچھی دکان مل جاتی ہے دکان حریدنے کے بعد آپ کو اس کی جو رنگ اور رنگ گیرا کرنے ہوتے ہیں وہ پتہ ہے آپ کو دو یا تین ہزار میں آپ اسفیلی گیرا کر سکتے ہیں وائٹ واش کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے ایک ٹیبل جس پر آپ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے جو کفٹمر ہیں ان کو ڈیل کرتے ہیں اور جو ریکنگ ہے جو کہ مختلف خانوں میں مشکل ہوتی ہے جس میں آپ سمان کو علیہدہ علیہدہ شفٹ میں رکھتے ہیں پارٹیشن کر کے آپ علیہدہ علیہدہ سمان کو رکھتے ہیں دسپلی بناتے ہیں جو ٹیبل ہے وہ آپ کا اگر آپ ایک عام سا ٹیبل بنوائے تو وہ تقریبا آپ کو دو ہزار میں ایک ٹیبل بن جاتا ہے اگر آپ فینسی شیشے کا بنوانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے تھوڑی سی زیادہ مقدار آپ کو انویسمنٹ کرنی ہوگی اس کے علاوہ جو ریکنگ ہے اگر آپ لکڑی کی ریکنگ کرواتے ہیں تو وہ بھی بیسٹ ہے جو کہ آپ اگر چار سے پانچ پلائی کی ریکنگ کرواتے ہیں تو وہ آپ کو کم از کم چار سے پانچ ہزار میں جو ہے نا وہ ریکنگ آپ کرواتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لوہ کی ریکنگ یا سٹیل کی ریکنگ کرواتے ہیں تو وہ زیادہ پائیدار ہوگی مضبوط ہوگی سٹارٹنگ میں آپ کے لئے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ جلد حراب نہیں ہوتی اور زیادہ غزن کو برداشت کر لیتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ لوہ کی ریکنگ سٹیل کی ریکنگ کروائیں اگر آپ نیو نہیں بنوا سکتے تو آپ کوشش کریں کہ وہ آپ سیکنڈ ہینڈ کسی سے خرید سکتے ہیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا آپ کو تلاش کرنے میں لیکن آپ اگر لوہیاں سٹیل کی ریکنگ کروائیں گے تو وہ بیسٹ ہے اس کے بعد آ رہتا ہے کہ آپ مٹیریل آپ نے کون سا سیل کرنا ہے اگر آپ سٹارٹنگ میں سٹارٹ کر رہے ہیں نیو یعنی کہ اگر آپ نیو ایک بزنس مین ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس طرح کی ایٹم اپنے ساتھ اٹیجمنٹ زیادہ کریں جس میں بچت زیادہ ہے کیونکہ کرین ایسٹور میں جو آئیٹم ہے زیادہ اس میں سے جو بچت ہے وہ کم ہے تو اس لئے آپ کو ایسی چیزیں اپنے ساتھ اٹیج کرنی ہے جس میں زیادہ پرافٹ ہو ہم آپ کو ایسی چیزیں بتائیں گے جو ریگولر ہیں اور جو انریگولر ہیں جو کم سیل ہوتی ہیں جو زیادہ سیل میں ہے اس میں دال چینی گھی پتی وغیرہ اس کے علاوہ یہ جو ڈیٹر جنٹس ہیں جس میں سابن وغیرہ شامل ہیں اور شیمپو وغیرہ انڈے وغیرہ شامل ہیں سیل ہونے سے یہ آپ کو فائدہ ہے جب آپ کی سیل بڑھتی ہے divert Trackkls کی찾ی اپ پام جنٹس آنے گا جب آپ کی مستودی بڑھ بڑھ جاتی ہے آپ کے پاس زیادہ car strثر کم آئیٹم آئیٹم کیמשارت شروع ہمینکی اگر آپ کے بعد 10 ایسے رنگ فرمک کم آئیٹم آگان پراک آپ کے پاس چاہوڑے ہو جاتی اور سیل بڑھ 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 ساさ humble وغیرہم جسا آپ ہی جسے کہتے ہیں ہم اس کو شامل کر رہے ہیں بوتنوں کو ساتھ شامل کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو جوس وغیرہ ہیں آپ ان کو شامل کریں جو سٹارٹنگ میں آپ کو یہ مشکلات ہوں گی کہ آپ دو سے تین مہینے آپ کو لگیں گے کہ آپ سٹرگل کرتے ہوئے لیکن آج ستہ آپ اس چیز کو سمجھ جائیں گے سمانہ آپ کدھر سے ہری سکتی ہیں سمانہ آپ کو قریبی ہولٹسیل دکان سے مل جائے گا ہر علاقے میں ہولٹسیلر موجود ہیں اس کے علاوہ آپ کو کمپنی کا مال آپ کی دکان پر ہی پہنچ جائے کرے گا آپ کمپنی کو ساتھ رابطہ کریں پتہ کریں کون سی کمپنی آپ کو اچھا مال اور سستہ مال دے رہی ہے آپ ان سے رابطہ کریں وہ آپ کی دکان پر آپ کو گھر بیٹھے یعنی کہ دکان پر بیٹھے ہی آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں ادھر سے آپ نے پرچیز کرنی ہے ادھر ہی آپ نے بیل دینے ہیں اور ادھر سے آپ کی سیل ہو جانی ہے یعنی کہ آپ کوئی ٹائم کی بہت سے تب بچت ہوگی سٹارٹنگ میں آپ کو ڈیفیکل ہوگا لیکن اگر جب ان کے سات آپ اچھے طریقے سے ان سے جب رننگ آئٹم لینا شروع کر جائیں گے دین آپ ان سے کچھ چیزیں ادھر پر بھی لے سکتے ہیں یعنی کہ آپ کچھ مال ان سے لے سکتے ہیں اور بل کے بل بھی آپ انہیں دے کر اس طریقے سے آپ اپرا کنوباہ سٹارٹ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو جو سٹریٹر جی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ ان سے ادھر میں آئٹم لیں اس کو سیل کریں اور اس سے جو بجت ہوگی اس سے مزید چیزوں کو اپنے ساتھ اٹیجمنٹ کریں ان کے ساتھ آپ کیا اٹیج کر سکتے ہیں آپ ج جو لیڈیز کا کافٹمیٹک ہے اس کو شامل کر سکتے ہیں آپ اس میں جو اینا کریمیاں اس کو شامل کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دودھ دہیں وغیرہ کو اپنے ساتھ شامل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک چیز ریکلر ہے کرین آف ٹوڈ کا یہ فائدہ ہے کہ یہ ہر علاقے میں آپ کی کامیاب دکان ہے ہر گھر کو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے انشاءاللہ آپ اگر پچاس ہزار کا مال اٹیج کرتے ہیں بائے کرتے ہیں تو ایک مہینے میں اس کی رننگ ہو سکتا ہے وہ پچاس ہزار کا مال آپ آپ کے ایک مہینے میں چار سے پانچ مرتبہ سیر ہو جائے ٹھیک ہے کیونکہ یہ رننگ آئیٹم ہوتی ہے ہر گھر کی ضرورت ہے دن آپ پچاس ہزار سے کر سٹارٹ کریں دن آپ ایک مہینے میں تیس ہزار کم از کم طریقہ ہزار کما سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جب آپ نیکس مزید چیزوں کو ایڈ کرتے جاتے ہیں تو یہی بڑھ کر تیس سے پچاس پچاس سے ایک لاکھ تک پہنچ سکتی ہے وہاں ایک لاکھ پہنچنے کے لیے آپ کو ایک جنرل سٹور کی ضرورت ہوتی ہے یع آپ ایک لاکھ تک اچھے طریقے سے کما سکتی ہیں اور آپ ایک چھوڑے سے کرین ایفٹر کو یعنی کہ تیس ہزار پچاس سار انویس کرنے کے بعد کس طریقے سے آپ نے اس کرین ایفٹر کو جنرل سٹور میں تبدیل کرنا ہے اور کون کون سی آئیٹم کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے اور کہاں سے وہ پرچیز کرتی ہیں یہ سب چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے ہم کوشی کریں گے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اور جو چیزیں جو مشکلات لوگ فیس کر کر یہاں تک پہنچتے ہیں وہ آپ کو نہ فیس کرن پڑے تو ہم آپ کو نیکس ویڈیوز میں جو ہے نا ان تمام چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ آپ کیسے ایک چھوٹے سے کریانہ کو بڑھا کر ایک جنرل سٹور میں تبدیل کر سکتے ہیں کیسے آپ تھوڑی سی پرافٹ والی چیزوں کو بیج کر بڑی سی پرافٹ والی چیزوں کے تک پہنچ سکتے ہیں بڑی پرافٹ کن چیزوں میں ہے چھوٹی پرافٹ کن چیزوں میں ہے کن چیزوں کو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے سٹارٹنگ میں جس سے آپ کو زیادہ پرافٹ ہو اور آپ کے پاس جو سرمایہ ہے وہ بڑھتا جائے اس سے آپ اپنے مزید چیزوں کو اپنے ساتھ اٹیجمنٹ کریں ان چیزوں کو ہم نیکس ویڈیو میں جو ہم بنا رہے ہیں اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کن چیزوں کو اپنے ایڈ کر کر ایک کرنا سٹور کو جنرل سٹور میں تبدیل کر سکتے ہیں یعنی کہ بچت زیادہ ہوگی سرمایہ زیادہ ہوگا سرمایہ زیادہ ہوگا تو مال زیادہ ہوگا اور اگر جب آپ کے پاس مٹیریل زیادہ ہوگا آپ کی سیل بڑھ جائے گی سیل سیل بڑھ جائے گی سرماید شہنے کی سیل بڑھ جائے گی سرمید چیزوں کو اپنے ایڈ کریں گے